اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ سعودی میں ہیں اور آپ کا کسی بھی بینک میں ایکاؤنٹ نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی ایک بینک میں ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ الجزیرہ بینک میں کس طریقے سے اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں آن لائن اپنے موبائل سے اپنے روم میں بیٹھ کے بلکل آسانی سے آپ اوپن کر سکتے ہیں کچھ اس کے لیے رول ہیں وہ آپ فالو کریں گے تو آپ آسانی سے ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کا افسر آئی ڈی بنا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کا اکامہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور آپ کے افسر آئی ڈی پہ جو موبائل نمبر ریجسٹر ہوگا وہ موبائل نمبر آپ کے اکامے میں بھی ریجسٹر ہونا چاہیے اور آپ کا ایک نیشنل ایڈریس بنا ہوا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بیگر آپ پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے اپنے دیش یا کسی بھی ڈیجیٹل والٹ کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیجیٹل والٹ کا کوئی بینک نہیں ہوتا آپ اس میں پیسے کس طریقے سے ایٹ کریں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بھی بینک میں ایکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم الجزیرہ بینک کو آن لائن اپنے موبائل سے ایکاؤنٹ اوپن کر کے دکھانے والے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کچھ کنفیوجن ہو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ کومنٹ کر دینا اس کا ریپلائی کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ کر دینا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ ویڈیو کو کہیں بھی اسکپ نہ کریں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا جائے گا اس لیے کوئی بھی اسٹیپ مس نہ کریں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گوگل پہ آپ سرچ کریں گے الجزیرہ بینک اوپن اکاؤنٹ یہاں پہ دیکھیں اون لائن اکاؤنٹ اوپننگ یہاں پہ کلک کریں گے یہ الجزیرہ بینک کے ویب سائٹ پہ ریڈائرک کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کو سکرول کریں گے یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلک ہیئر ٹو اپلائی اس پہ کلک کریں گے اب یہاں باکس پہ ایک کلک کریں گے یہ ٹرمز کو ایگری کرنے کے لیے ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا ایک آما نمبر انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹچ کرنا ہے آئی ایم نوٹ اے رو بوٹ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو images show ہو جائیں گے وہاں پہ جو لکھا ہوگا آپ وہ image select کریں گے تو یہ automatic یہاں پہ کلک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ submit کرنا ہے اب یہ آپ کو نفاز کے پیج پہ redirect کر دے گا یہاں پہ آپ اپنا اکامہ number enter کریں گے اور یہاں پہ upshare کا password یاد رہے آپ کو upshare کا password enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ login کرنا ہے اس کے بعد آپ کے register upshare mobile number پہ one time password آئے گا وہ یہاں پہ enter کرنا ہے اب یہ آپ کو واپس سے الجزیرہ بینک کے ویب سائٹ پہ redirect کر دے گا اب یہاں پہ personal information میں یہ آپ کے upshare سے سارا data یہاں پہ کلک کر لے گا جو کچھ رہ گیا ہوگا وہ آپ manually enter کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ title میں رہ گیا ہے ہم یہاں پہ title select کر لیتے ہیں MR اور اس کے بعد یہ education level ہم یہاں پہ select کر لیں گے male female select کر لیں گے birth country select کر لیں گے اور birth city یہ enter کر لیتے ہیں ہم personal information میں اس کے بعد اگلے page پہ جائیں گے اس کے بعد آپ کو additional contact میں یہاں پہ کسی کا بھی information بھرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں relationship میں اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کا detail یہاں پہ enter کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے husband یا wife کا information یہاں پہ enter کر سکتے ہیں father کا, mother کا, son, daughter, brother, sister, friend, other کسی کا بھی یہاں پہ آپ information additional contact میں آپ کو دینا ہے تو چلیے ہم enter کر لیتے ہیں first name enter کرنا ہے middle name enter کرنا ہے grandfather name اور اس کے بعد family name یعنی surname اس کے بعد relation کیا ہے وہ enter کرنا ہے اس کے بعد ان کا mobile number اور home country کا telephone number تو چلیے ہم یہاں پہ سب enter کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ instant payment system کو enable کر لینا یہ accept کر کے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ address information دیکھ جائے گا یہ آپ کے national address سے offshore کے true لے لیا ہے وہ آپ چیک کر لیں گے اس کے بعد جو رہ گیا ہے آپ enter کر لیں گے جیسے کہ email ID آپ یہاں پہ enter کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنا home country street name home country city name اور home country contact mobile number یہ تینوں enter کر لیں گے تو چلیے ہم enter کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو mailing address دیکھ جائے گا وہ آپ کا یہاں local کا address ہوگا سعودی کا وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ submit کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا employment status یہاں پہ select کر لینا ہے یہاں پہ اس پہ click کریں گے یہاں پہ یہ full time employed select کر لیں گے اور یہاں پہ source of income یہاں پہ salary select کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنے کفیل یا company کا نام لکھ دیں گے جس کے انڈری میں آپ کام کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ اپنا monthly income select کر سکتے ہیں 1000 سے 3000 تک کی range میں یہ select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا phone number enter کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ joining date enter کر لیں گے جب سے آپ سعودیہ میں آئے ہیں اس کے بعد sector select کر لیں گے sector میں یہاں پہ private sector select کر لیں گے employment status میں آپ یہاں پہ سب کچھ fill کر لیں گے اس کے بعد یہاں نیچے last میں آئیں گے آپ کو یہاں پہ submit کا button مل جائے گا یہاں پہ submit کریں گے اس کے بعد یہاں آپ سے کچھ سوال پوچھے گا اگر آپ ان میں سے کچھ ہیں تو اوکے کریں گے نہیں تو اس کو ایسے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ last میں یہ یہاں پہ click کر کے اس کے بعد submit کریں گے اب یہاں پہ آپ click کر کے اپنا brand select کر لیں گے جو آپ کے نزدیکی میں ہوگا وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو account کھولنے کا purpose select کرنا ہے یہاں پہ payroll select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ agree کریں گے currency real کے لیے اس کے بعد آپ کو یہ تینوں کو یہاں پہ click کر لینا ہے یہ اس کے لیے آپ الجزیرہ bank کا application use کر سکیں گے online اس کے بعد الجزیرہ phone اس کو بھی click کر لیں گے اس کے بعد الجزیرہ ATM ATM کے لیے بھی click کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہ سبھی کو no کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی notification چاہتے ہیں banking سے service تو یہاں پہ اس کو yes کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے submit کریں گے اب یہ دیکھیں آپ کو آپ کا iban number مل جائے گا آپ کا account open ہو چکا ہے successfully آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے آپ الجزیرہ bank میں اپنا account online open کر سکتے ہیں اور اس کا ATM card آپ کے address پہ deliver کر دیا جاتا ہے ایک ہفتے سے 10 دن کے بیچ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ